سبی کل دونوں ہاتھ جوٹے ہوئے یوگازیدی والیناتھ برماتبہ کو بھاؤں سے میں نمت کرتا ہوں ونن کرتا ہوں اس سطرت کے رچائیتہ ایسے مانتوں شرسل جیمالہ جنہوں نے ہمارے پر انت 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 اکتار کیے ہیں اور وہ انت اکتار کو انبوت کرتے ہوئے نمستان بھاؤں سے وننہ کرتے ہوئے اسپران کرتے ہوئے اس کی دیبیہ سکتی کا ہم سبھی لوگ انبھاؤں کریں ہجاروں رسومنیوں نے انبھاؤں کیا ہے ہجاروں ہلر جو پورے ویسوں میں بھی دیوان ہیں بہت سارے لوگ سارے دی رکھ سے مانسی رکھ سے جو دشتب ہیں ان صدی کے اندر بھکتہ مرمان شکر کی دیدے چیترہ آپ کو سبر بنائیں عارتھک رکھ سے سبر بنائیں سبھی لوگ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ کی جو عشت گروہ ہے بھلے ہی آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں لیکن آپ کی جو گروہ ہے اس کو اکسپران کیجئے کہ میں میرے گروہ کے پاس میں اس کا لی کرتا ہوں کسی کے کوئی گروہ نہیں ہے تو آپ ملد کر کے سمتر بھی دیجئے کہ مجھے ساتھ ساتھ گروہ سوامی جوہاں مجھے پڑھا رہے ہیں اسی بھاؤنا کے ساتھ اسی بھاؤنا کے ساتھ آپ کے بعد ہی نمس کار محمد قطع پاتھ زر اجی پڑھا رہے ہیں اس کا that موسیقی 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 والی ہے تو خاص کر کے فیس بک پیس سے بھی کجاروں لوگ جوڑ چکے ہیں جو جو بھی لوگ یہ پورس کا سرٹیفیکٹ لینا چاہتا ہے ان سبھی لوگوں کو کومنٹ کے اندر اپنا نام اور اپنا سیٹی کا نام لگنا ہے کیونکہ یہ پورا جو پورس بارہ دین تک چلے گا جس کے اندر پورا ابھیاس ہوگا پریکٹیکل ہم بارتارات کریں گے آپ کے ساڑھے پرشنوں کو سور کریں گے آپ دوسرے کو کیسے ہیلنگ دیں گے آپ کے چکر یہ خالی بکتامر کا مانتر رجی نہیں ہے آپ چھٹی گاثہ بولو گے آپ ایک تالیسٹی گاثہ بولو گے اور میں آپ کو ایسی تک سکھاؤں گا کہ کسی بھی یوکتی کو سیر لکھ رہا ہے کسی بھی یوکتی کو بیک پین ہے تو آپ پورا دوسرے کو ہیل کریں گے اور بولیں کہ کبھی مجھے اتنا درد تھا اور یہ بکتامر مہامنٹر سے اتنا کم ہوا ہے تو سبھی لوگ جو بھی جو بھی جو میں جوڑ چکے ہیں جن کو بھی سرٹیفیکٹ لینے کا ہے اور سبھی لوگ یہ ابھی پورا کارے کام جہنے نوستان پیس بک پہ چل رہا ہے تو باروں دن آپ کا نام جو سرٹی کے اندر آپ نام لکھانا چاہتے ہو تو آپ اور لوگوں کو بھی بھکتامر کی پیڑنا دے سکو تو وہ نام اور آپ کا سرٹی کا نام ضرور آپ کو کومنٹ کے اندر لکھنا ہے تو یہ بہت ساری بات ہو گئی ڈیسا کا اگنان ہو گیا جنا کام کے منتر آج سے گنا اور ابھی جو گرہ بھی وقتی ہیں ابھی ابھی میرے گروہ مارا سعجی کو میں نے فونٹ کیا تھا باتچیس کی دی تو ابھی گرہ بھی پانچ وقتی ہے تو بینہ کام کی کتنے بھی منتر ہے صرف اور صرف نوکار منترہ آپ کے کلدیوک کا منترہ اور جو اس کا منتر ایک دو جو ہے ان کے علاوہ سارے منتروں کو بند کر دینا ہے شاید میری بات کچھ آپ کو کڑ بھی لگے گی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی شاید اس کا لگے گا ہم برشوں سے کر رہے ہیں جو برشوں سے کرنے کے بعد بھی آپ کے گھر میں تناہو ہے برشوں سے کرنے کے بعد بھی ہزاروں روپی آئی جی میڈیکل کے اندر جا رہا ہے بینہ کام کا بیٹا آدھیکر آدھیکری بھشٹب ہے تو آج آدھینہ بھگوان نے چندرسندری جی مارا سعجی نے آج فورانک اوثر دیا ہے لگاتا دس دن سے پوری ہماری ٹیم کے اوپر ہجاروں کی سنکھیاں کے اندر پون آئے ہیں آپ اتنے لکی ہو کہ آپ سبھی کا ہو گیا قریبا ہم کو دو سے تین ہزار لوگوں کو منا کرنا پڑا ہے تو برابر دھیان سے آپ کو پڑھنا ہے برابر بارہ دیم سنگیت کس پرکار سے اثر کرتا ہے فکتہ آمر کا بھی اتراد ہے تو آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک سنگیت کا رہینے پورا ہمیں ایک سنگیت کا سیڑھ بھیجا ہے بارہ الگ الگ راگوں کے اندر جیسے یہ بھی کلکٹہ کی ایمیورسٹی نے سیدھ کر دیا ہے کہ منوسیو کو شبہ میں جیسے کوئی کام کے لیے جاتا ہے اس سمجھے جیدی ویراغ کی راگ کو بجا جائے راگ کو سونے کے وقت جیدی ویراغ کی راگ بجاتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے نیند آ جاتا ہے صبح میں جب وہ جاتے ہیں اس الگلدالک پرکار کے مالکوں سے راگ ہے اہر بھی راگ ہے الگلد پرکار کے جتنے بھی راگ ہے توڑی راگ ہے تو وہ راگوں کے اوپر بھی بھکتہ آمر کو بارہ الگلد راگوں میں حکتہ ملتی پوری پسٹی کا ملے گی جس کے اجر سارے یلتر ہوں گے سارے منتر ہوں گے ساری رجبی ہوگی سارے مدیویدان ہوں گا کیسے آپ کو ہیل کرنا ہے خود کے لیے کیسے ہیل کروگے دوسرے کو دینا ہے تو کیسے ہیل کرنا ہے اور ماس یہ آپ کا پورا جتنے بیدریتی میں پورا سمودائی ہے ان سبھی کو ہیلیں دینا ہے تو وہ کیسے ہیل کروگے بہت سارے لوگ بھکتہ مرکی اس میں ایکسپٹ بھی ہوں گے ہیلر بھی بند چکے ہوں گے لیکن آپ نے کس کے پاس سکھا پیسہ سکھا وہ مجھے بھی پتا ہے وہ کینسر والے کو بول دیں گے آپ اکتالیس کی جاتھ آگینوں وہ ڈائیویٹیس والے کو بول دیں گے اکتالیس کی جاتھ آگینوں وہ بکھار والے کو بول دیں گے اکتالیس کی جاتھ آگینوں تو کیا ایک دوہ کینسر والے کو تھی کر سکتی ہے وہ ہی دوہ بکھار والے کو آپ دے سکتے ہو وہ ہی دوہ ٹی بی کے پیسر کو آپ دے سکتے ہو اگر نہیں دے سکتے تو کیسے کام کرتی ہے تو وہ جو منت کی پوزیٹیویٹی ہے منت کے جو سنکلت ہے آپ کو بھی بیٹنے سے پہلے آپ خود کو جب ہیل کروں گے تو اس میں جو گیاروہ اور باروہ دین ہوگا ہم بھلے ہی اندہ بات سے آج آپ کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہوں گے آپ کے ساڑھے تین کروڑ روم پہ پڑے ہو جائیں گے آپ کی آنکھوں میں سے اسرو کی دھارا نکلنی سرک ہو جائے گی برسو پرانی بات جو سوے سے جو تنا ہوئے کسی کو آپ بول نہیں سکتے ہو کسی کو منانا چاہتے ہو بیٹا بیشن کے اندر پس گیا ہے بیٹے کی سادھی نہیں ہو رہی بیٹی رکھی ہے جب ان سبھی کو بینا کہے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہو بینا کہے سوشت کرنا چاہتے ہو ہزاروں روپیہ دے کر کہ آپ نے ایڈویشن لیا ہوا ہے کوئی سی اے میں پھل ہو گیا ہے کوئی ڈاکٹری میں پھل ہو گیا ہے بینا کام کی اتنے سارے لوگ ہیں اتنی دوائیہ کھا رہے ہیں ان سبھی کا جواب صرف و صرف منترہ پوزیٹیویٹی پونیا کا پرابر پھل ہونا آج بورے بھارت میں بورے بسوں میں لاکھوں جائن ہیں لیکن یہ ایک ہزار لوگ اتنے پاور فور جائن ہیں کہ آج یہ ساری چیز سب آپ کو جاننے کوئی ہوں جائن دھرما کے اندر یوگ ہے ابھیا سے دھان ہے اور ہزاروں ایسی چیز ہیں جو توریت پر دیتی ہیں ساری چیزیں سب سے پہلے ہم یہ سکھیں گے ہیلنگ کیا ہے وہ سکھیں گے سیدھا آپ خود کیسے ایک جو اگیاروے دین کا فکسیشن ہوگا اس میں ایک ہزار لوگ ایک ساتھ میں بیٹھیں گے ہماری پوری ٹیم یہاں سے ہیل کرے گی آپ کو سنکل کرنا ہے جو مجھے یہاں پر درد ہو رہا ہے سیر میں درد ہو رہا ہے پوری بوڑی میں اور یہاں سے ہیلنگ ہوگا اور آپ سب لوگ وہاں پر بیٹھے بیٹھے بولیں گے کہ ہمیں اس پورجہ کا انوبہ ہو رہا ہے اور جیسے ابھی میں آپ سب کو کر رہا ہوں اور باروے دین کے بعد آپ جب عبیاء سٹارٹ کر دیں گے تو آپ اپنے دھر کے اندر آپ کے سہر کے اندر آپ کے آپ اڑس کھڑ چتنے بھی لوگ ہیں سبی کو کر دکھا سکتے ہو آپ پروو کر سکتے ہو کہ ہمارا جائن جائن لوگ جو بھگوان کو پھل چڑھاتے ہیں مِتھائل چڑھاتے ہیں اس کے طرح بھگوان میں کبھی بھی دوشکار نہیں آتا ہے اور ایک چیز لکھ لینا کہ آپ بھگوان کو پکسال کرتے ہو ابھی ہمارے گردیو درندر ویجی جی باش سہید جی نے بتا آیا تھا کہ لوگ بھگوان کو پکسال کرتے ہیں اس کے لیے کبھی بھی آپ کو پانی کی کمی نہیں آئے گی لیکن بہت سارے لوگ بھگوان کو پانی پلاتے نہیں تو جس کے بھی گھر میں مندی رواج ایک اور نیم لکھ لیجیے کہ آپ کو ساری پوزہ جیسے ہی ختم ہو جائے تب ایک گلاس بھر کے پانی آپ کو مندیر میں رکھ نا ہے و اور جو بڑی بڑی سنسطہ اور بڑے سنگٹوں نے آج شدہ کر دیا ہے کہ آنے والے سمائی کے لگوں کو کسی کو بھی ہوا ہے تو ان سبھی کو دو واقعے روز بولنا ہے پہلے نمبر کا واقعہ میں نیر ہوں یہ سارے واقعے بڑے بڑے آچاری بھگوانت کے پانچ ابیاز کرتے ہوئے اور ہزار لوگ جو ہمارے لاکھوں کی سنگیا کے اندر جائن انوستان کے ہیلر میں رہنے والا بیکٹی جو کل دک کچھ اور تھا اور سکھنے کے بعد کچھ اور ہو گیا ہے سب سے پہلے نمبر کا سنکرب آپ کو خاص کر کے بولنا ہے میں نیر بائی ہوں اور میرے ماترہ میں لوگ پردی کارک شکتی ہے پورا ویڈیو آپ کو جائن انوستان پیش سب سے سننے کے لئے آجائیں گے آپ جو بولیں گے باتوں کو جن دی تیار ہو جائیں بہت سارے لوگ پچاس بات شٹڑی کرتے تو بھی دیماغ میں نہیں آتا ہے دیماغ میں آج جو دیکھا ہوگا سنا ہوگا مات تو چلیس جی بیڈی باندھی اور انہوں نے خلی ناد بولا اور ان کی بیڈیا ٹھوٹ گئی دھونی کیا پراغ ہمارے سرد میں سی ہماری بھوڑی میں جو سب دکھر نکرتے ہیں تو کسی کو پتھری پتھر ہو گیا پتھری پتھر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر جو ہوتا اس میں جو بھی ڈاکٹر صاحب بھی بہت سارے راج گر کے بہت ڈاکٹر بھی ہمارے بھکتہ مدلن کا کورس سکھا اور بہت سارے لوگوں کو آج جب پیسند آتے ہیں وہ سب لوگوں کو پتھر کی آراج نہ کرنے کا بول دائیں تو پتھری کے لئے جب وہ مسین نکالتے ہیں اور مسین کے اندر ایک فیکونس سی کر دیتے ایسا کرنگ اس کے اندر تیار ہو جاتا ایسا دھونی پیران ایسا میوزک آپ کے سرین میں جہاں پر بھی پتھری ہے تو آپ کے سرین میں جو پتھر ہے پتھر کا چورہ چورہ سنگیت کے مجھے چورہ ہو سکتا ہے تو بہت بڑے سادھ کے لئے اپنے رلائی میں سے نابی میں سے ناز نکال اور چمت کار نہیں ہو تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی چکھائے جائے گا روگ آ چکے ہیں بہت سارے ہم نے یلتر کو لگا دیا ہے یلی بات روگ چھوڑ نہیں سکتے ہیں گھر کا چین نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر بھکت ستر کو آپ کیسے اپلائی کریں گے آپ کے رشتے دار لنگے سمجھ سے دھوٹی ہے تو ساری بات بھی دس دن کے اندر جتنے بھی جوائنٹ ہے وہ ساری جگہ پہ سجی کروں کی کتری ہوں گی اور اس کے بعد آپ آپ کی ساغنہ کا پرارام کریں گے چوار جست کوٹی کے ساسکر کے اندر بات آتی ہے کہ سو آرہ ہجار اسم کے ایسے پرابابکوں کو اکٹھا کرو اس کے سامنے ایک رکھشک چڑھ داتے ہیں آج قریباً سو لوگ جم سے پڑھ رہے ہیں اور فیس بوک کے مادیم سے قریباً ساتھ سو لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ہجار لوگوں کی ہماری جو سینہ بڑھ رہی ہے آپ سبی لوگ جین ساتھ کے سچے رکھ سکھ ہو اگوان مابی سو میں پڑھ رہے ہیں اور آنے لوگوں کے رجائی کے اندر بھکٹ سکتی آج ستا پرانو بھوکتی کرانے کا سب بھاگیا ساتھ ہو رہا ہے تو خوب خوب آپ سب کو وندل کر تے ہوئے بھرت میں جو وائرس ہے جنہوں نے کبھی کنموز نہیں کھایا ہے جنہوں کبھی آپ کو مدر کرنے کی بات نہیں سوچی ہے یہ سادھنا سب سے پہلے آپ کو کہا لاب کرے کبھی ابھی WHO اور بڑی بڑی جو جو بھی لوگ آپ گوگل کے سٹڈی کر رہے ہو کرونا کے لیے جو رسی ابھی بنانے والی ہے اور اس کے جنگی میں کبھی آپ نے ما کھا نئی ہے تاجہ جنمہ ہوا بچے کے اندر وہ چیزیں اندر جانے والی گھر بپاک کرنے کے بات جو بچیں گے وہ ساری اس کے بھی جو چیز ہے اور بڑے بڑے جو کریمینل لوگ ہیں چین کے اندر ان سبھی کریمینل لوگوں کا لے کر اور بھی کتنی ساری گھنگی چیزوں کا سموی کر کے رو پردی کارک کے لئے لوگ آپ جی پہ جائے گا برشوں کی آپ سمجھ جو سادنہ ہے اور اسی کے لئے ہمارے گردی بچاری دھگون نے مجھے آدیش کیا کہ بہت سارے لوگ کو جائن منتروں کی مہیمہ جائن دھرمک کی مہیمہ جائن تب کی مہیمہ جائن تیا کی مہیمہ من سے بہت سارے لوگ من سے ہار گئے کب کیا ہوگا پیشہ کہ کسے بیٹھے ہوں گے ہمارا بڑا 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 بزنے سے گھر میں اتنے سارے نوکر ہے کوئی بھی چنکہ کرنے کی ضرورت نہیں جس کے پاس آراز نا ہے جس کے پاس بھکتی ہے جس کے پاس بھگوان ہے ان سبی کا جیور ان سبی کی آراز نا ان سبی کا بھویش خوب 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 جو ہم جس بھگوان کی آراز کر رہے آپ کو بلی نہیں ہوگا یاد بھگوان جو سترون جے مہتیر ست کے اوپر ویراج مان ہے پورے ویشو میں ایک ہی ایسی پرتیمہ ہے جنہوں نے سات بار سواس سواس دیا بستو پال تیج پال کی جو پورے ساسن کے اندر بات آتی ہے ایک مسلم راجہ کی پاس اس کو پتہ چلا کہ جبر جست سپورٹی کا ان کے پاس جوتی رس نام کا پاس ہے بھگوان کی سمجھنے سے پیلے بھکتی کا جو بھاو ہے کس بھگوان کی بھکتی کرنے جا رہے ہیں ستر سے اسی سال پانی تانہ کے اتنے بورے تھے اتنی مہا پر ہنسائیں ہو رہی تھی اتنا خون خرابہ ہو رہا تھا کہ وہ بھگوان کے درسن کے لیے بھی سو 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 نام اور دینی پڑتی تھی اور اس وقت ایک راجہ نے ایک منتری نے راجہ کو پرسند نہ کیا پانچ بڑے جو جو جوتی رس پاس آسان ان کی ماتا کے پاس لیے اس کے رس سال نو ٹکی گفہوں میں رکھے اور اس کے بعد یہ ادربود جن پرتیمہ ہمارے پاس بنی ماتا سری مہارس کو جیل میں بردیا بولا کہ آپ چبت تار دکھائیے اور اس کو جنابی میں سے جو آواز نکلا ہے یہاں پر مجھے بیٹھنے والا سننے والا سمجھنے والا ایک ایک ویسی کے رضائی کے ہمارے من مندیر کے اندر کریں ندائی مندیر کے اندر جب جب بھی نرسی میتہ جب جب بھی بھگوان کو بھگوان آئے یا نہیں آئے آج آپ ہزاروں کی سنکیہ میں آج بھگوان کا پکار کر رہے ہو آج بھگوان عور سے آئیں گے چکیس پری مات اب آنکھ میری تپس آئے دس اجار سے بھی زیادہ مستف کا جب میں نے سٹڑی کیا ہے میں نے سولہ کتاب لکھی ہے آدھا بھارت سولہ راجیوں میں میں پیدل پیدل جا کر بھکتا مکی یسو گاتا ہر گاؤ گاؤ میں میں نے پھلائی ہے آج میرا بھی سو بھاگ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو جب میں پڑھا رہا ہوں کتنے میرے آدھ بھگوان کی یسو گاتا ہے آدھ بھگوان کے ساتھ میں ہمارے گردے پرام پو جی مارا سائن آج ہم پیلی چار گاتا کی مہیمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھگوان گاتا نمبر ایک آپ کو کونسی گاتا کس کے لیے کام کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ سبھی کو بیز جو بھگوان بھگوان مہیمہ ہے سبھی کو سکھائیں گے تو خاص کر کے پہلے نمبر کی گاتا آپ کو بڑے سے بڑے اپدر جب آپ جیوان کے اندر آجائے سب سے پہلا ہمیں سنکلپ کرنا ہے آج اس کلاس کے اندر جنہوں نے پہلا بھی پہلی سے دوسری میں تیسری میں بھی سٹڈی کیا ہے سب لوگ جوڑے میں ہم سنکلپ کریں گے تیسرے بھو میں موکس میں جانا برابچ ہے آپ بھکتہ مر کیوں گنتے ہو سامائی کیوں کرتے ہو سامائی کرنے کے بعد کرود کیوں آتا ہے سب ہی میں آنے کے لئے گیا ترنت ہو گیا لیکن میں ایک گھنٹے کی سامائی کر کے کھڑا بھائی پورا ویسو سوست بنے اور آج کے باد بھکتہ مر ہلر جو بھی بنے ہیں ان سب کو خاص بیرن کی کبھی بھی اُلٹا سنکلپ آپ کو نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ پورے ویسو کے لئے سنکلپ کرنے لگ جاتے ہیں پورو ویسو کا کلیان ایک چیز پانکسو وار کا کوئی پلوٹ ہے اور اس کے اندر آپ جیروں کا بلگ لگ تو کتنا پاور آئے گا سنکلپ کی ہمیشہ جو سرو سب سے پہلے آپ کو آپ کے لئے سنکلپ کرنا ہے اور اس کے لئے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جاپ کرنے والی ممی پورے گھر میں ہوں میرا پریمار سوستہ ہو میری سوشائیٹی سوستہ ہو میرا گاؤ سوستہ ہو میرا دی سوستہ ہو اس کے بات گھول آئے کوئی بھی سامائی کر رہے ہو تو اس کا پہلا پر پہلا کس کو ملنا چاہیے سمتہ سیدھی پہلے میرے اندر آنی چاہیے جب جب بھی بھکتہ ملو پہل کرتے ہو تو اس کے لئے خاص کر پہلی گاثہ جو ہیں وہ سبھی پرکار کے اپد رہو کو دور کرنے والی بارہ دن تک کوئی بھی پر بھکتہ 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 پہلے 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 دن میں ہم آپ سکھائیں گے اس کے بعد ہی آپ ساری سازنہ کا پرانیم کرنا ہے پوری ویدی سے کرنا ہے برسوں تک آپ نے بہت کچھ کر لیا کچھ انوبہ نہیں ہوا جس کو انوبہ ہوا ہے اس کو بہت سادو سیکنڈ نمبر کی جو گاٹہ ہے خاص کر سترون آس کے لیے نجر بند جیسے آپ نئے کپڑے پہنٹے ہو اور بھیک ہو جاتے ہو نئی چیز لاتے ہو گاڑی تھوٹ جاتی ہے نئی چیز لاتے ہو سر جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو بھو جن میں مال آ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو بچے رونے لگ جاتا ہے جب بھی آپ کو اثر کریں تب آپ کو دوسری گاٹہ کا جادہ پار کرنا ہے تیسرے نمبر کی جو گاٹہ ہے خاص کر درستی نوز نظر دوست جس کو بھی دور کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو لگ جاتے گوجل میں روٹیا نہیں کھاتے ہیں تو اس کوئی بھی برکار کے نظر دوست کی پروبلم ہے وہ سبھی لوگوں کو خاص کر کے پیشنے نمبر کی گاٹہ کا پار کرنا ہے اور پانی کے اندر آپ یا کر رہے ہو پانی کا جس کو بھی نمبر سمائی سے لگ جاتا سبھی لوگوں کو چوٹے نمبر کے شلوک کا منطر رجی اور شلوک اور خاص کر کے بہت سارے لوگوں کا پرشنہ ہوتا ہے کہ کتنی ماترہ میں گھننا چاہیے تو خاص کر کے لگے سارے منطرہ تین کے گناہ میں گھننا ہے آپ کے پاس جتنا بھی سمائی تین چھ نو سمجھ گئے سب لوگ تو ایک بہت بڑی بات یہ ہو گئی ان کو بھی نیتر روگ ہیں ان سبھی کے لیے پانچ نمبر کی جو گاہ تین گرہن آنے والے ہیں بھکتہ ملکہ بہت بڑے سادھ ہو جائیں گے تو گرہن کے اندر آپ کو جبر جست کوٹی کی سادھ کرنی ہے ان گھوٹی کرنی ہے اور ان گھوٹی کرتے کرتے خاص کر کے جس کو بھی اگنی تتو جس کو بھی کھانے میں پچھنے میں ملکہ رہے سب لوگ یہاں پہ دیکھ جو آنگوٹھا 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 اوپر سا کو بردست لیتے ہوئے دیا کوئی بھی پاٹ کرتے ہو آنگوٹھا 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 سا شرور کے اندر بنا سکتے ہو جس کو بھی ڈیچ آنگوٹھا دکھلی پہ جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمارے جینج کتنی بڑی دکھت گھٹ آنگوٹھا بندیر میں دیکھ کتنی خورسیاں بڑھ رہی آج ہم چکر پوزن کراتے بڑے بڑے پوزن کراتے پندرہ سال کے لڑکی آنگ ینگ سکتے نیو کا پروبلیم ہو گیا ہے کمر کا پروبلیم ہو گیا پورے سری میں گھومتا رہتا ہے وائیو ہو گیا ہے تو وہ اس کو وائیو کو کرنا ہے پیلی انگولی پیلی انگولی کیوں پر اسے ہاتھ گھوماتے رہیے اور گھوماتے 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 ترجنی انگولی ہے وائیو سبندی جو ہیں جو لوگ نیچے نہیں بیٹھتے ہیں ترجنی انگولی کے ساتھ منتر جا پیلی کرتے ہو تو وائیو تتوہ آپ کے سری کے اندر بیلنس ہو جاتا ہے اور سمجھ دے نکھ وائیو بڑھ گیا جس کو بھی بڑی بڑی بیماری آنے کا پروبلم جبر جست ہو جاتا ہے پوری آپ کی سسٹم خراب ہو جاتی ہے آکاس ترتو کے لئے دوسری انگولی جس کے جیون میں شکرطہ نہیں ہے 50-60 سال ہو گئے بیجنس کے سفل نہیں ملی ہے جیون کے اندر پریغام میں پریم نہیں مل ہے بھاگی داری کا پیسا نہیں چیز روکی ہوئی ہے ایک ترتو کی ہم جان کاری بھی لیں لیکن آج سمجھ اپنے پاس مریاد ہے پریغام ترتو ہمارے گوڑی میں سب سے زیادہ پانی ہے پانی سب سارے لوگ بھوڑل کرتے پانی پیتے ہیں پانی سب بھی انفیکشن آپ لگے رکھ جاتے سب سب کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو لاشٹ فنگر سے آرازنہ کرتے ہو تو آپ جبرجست کوٹی کی آرازنہ کا لاب ملتا ہے اور اسی کے ساتھ میں بھگوان کی عدو جو اپنے کو سادرہ ملی ہے آرازنہ ملی ہے سب لوگ چوٹ چکے ہیں بھی دوا لے رہے ہیں خاص کر سب میں ملتر جات کرتے ہو دو پاک دس دوا جتنی بھی ہے مدرہ مدرہ مہت کو دیکھتے ہو مارا صاحب جی کو دیکھتے ہو تو مدرہ کرتے ہیں پورے جنس آسن کو سکتی بات کرتے ہیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہو ایک مارا صاحب جی واسس کبھ ڈال دیا اور ویکتی آپ کے ساتھ والا ہو آپ کے پیچھے والا ہو پھر وہ کرنگ گنا آگے بڑھ جاتا زیادہ پڑھنے سے زیادہ مہیند کرنے سے آج تک کوئی بڑا نہیں بنا ہے زیادہ پھومی کیا ہے زیادہ سلبھاؤ نہ کیے پوزیٹیویٹی رکھ لوگوں کو مدد کی ہے آج میں ان سیکھڑوں لوگوں کا سکریادہ کروں گا جنہوں نے ہمارے ایک میسیج کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی اتنا سارا فیسکو کے اوپر لوگوں نے شیئرن کیا ہے اتنا سارا لوگوں نے بیتی گذر سے بیجا ہے گرو جی کے مادیم سے ہم بھکتہ مر ہیلنگ کورس کل چال ہو ہونے جا رہا ہے میں خاص کر کے ہمارے ملون کے جگنا بین تریبا ڈیٹ سو سے زیادہ لوگوں نے بمبئی کے اندر بھکتہ مر ہیلنگ کورس کے اندر جوڑا آئے دھرم کو مجبود بنائیے ابھی تک جو ہو گیا اس کو بھول جائیے اور آج سے ایسی پویتر آپ کھلی ایک ازار لوگ پویتر ہو جائیں چار چار لوگوں کو اٹومیٹی کا پویتر بنا دوں گے بیچار کی سدھی دھن کی سدھی بھوجن بھی شدھی ایک ایک ویرثی کے دھر میں ایسا پویتر بھوجن بنے بھلے کئی سالوں سے کیوں نہ روگ ہو امداباد میں ایسے کتنے سارے روگی جو روز کی پچاس دوا کھاتے تھے اور بھکتہ مر لوگ جو بہت سار دوائی کھاتا ہیں اور میں بتاؤں گا میرا دھرم کتنا مہان ہے میرے گردی مہان میرے بھکتہ مہان آپ لوگوں کو لاکھوں روپیہ بچا سکتے ہو آج میں میرا ایک گھنٹہ یہاں پر دے رہا ہوں اس کے پیتے تین گھنٹے کی میری مہنا روپیہ مجھے جانتے ہوئے نئی جانتے ہوئے آپ سبھی لوگ آئے آپ سبھی سمجھ میں آئے آپ سیدھا پوزہ بین کا کونٹیکٹ کرنا آج کی پوری پی دی ایک جو ہے وہ آپ کے پاس آج آج جائے گی آپ سبھی کو خاص کر کے facebook کومنٹ پہ جا کر کے آپ نام اور آپ سیٹی ہے اور روز لکھنا ہے بارہ دن تک ہم بارہ دن جب اگزام بنائیں گے تو ہم پتہ چل جائے گا اور آخر دن میں آپ 12 music کا مل جائے گا 30 مل جائے گا اور خاص کر کے facebook page کے اوپر یہ ویڈیو ہے اور چار music آپ سبھی کے لئے free ہے جیسے ختم ہوتا ہے جیسے رات کو نینج نہیں آتی بہت چارے لوگ رات کو خلی شریف سے سو جاتے ہیں لیکن دیما چلتا ہی رتا چلتا دیما کو آپ سان کرنا چاہتے ہو اور ورطمان سوئے میں تبی کو ابھی منتر جل ہی پینا ہے تو اس کے لئے بہت رباؤ سالی جو اچار بھگوان دوارہ ہمیں ینتر پر رابط ہوا ہے تو بھگوان تی بھگوان سکھنے کا آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں جب ہم آفریکا میں گئے کوئی درما سنانے والا نہیں کوئی اپنی ویدنا سننے والا نہیں کروڑوں روپیا ہے تو آپ سبھی لوگ اتنے پرنیا سالی ہو اتنے بھاگے سالی ہو تو آپ سبھی لوگ بھگوان برابر کی پروبلم تھی میں لمبے سمجھ سے نیند نہیں آ رہی تھی میں جیسے ہی منتر بولا پاٹ کیا چکر کا سوزی کرن کیا ابھی کیا اور میں سواستہ ہو گیا اور میں ہزاروں لوگوں کو سواستہ کرن آئیے اسی سن خلا میں پوزہ بن کو دس میں سن یں گے اور اس کے سوزی سوزی پہلے جیسے ہم سب جانتے ہیں بکتامر مہاستوترہ رچیت آئے شریمان تون سوریشورجی اور سب سے پہلی بات جو ہم سب کو جائن جو کرنا ہے وہ ہے بکتی باؤ سے ابھیاس کرنا ہے پہلا اور بکتی باؤ کے ساتھ ہم سب کو مان تون بن مان تون ہم کیسے بن سکتے ہیں مان اور تون مان کا مطلب ہے کہ ہم کو ہمارے جائن ازم کے اوپر سب سے پہلے تو پراؤڈ ہونا چاہیے شردہ ہونی چاہیے اور اتوٹ وشواص کی میرا جو درم ہے وہ مجھے تارے گا ہی تارے گا سائنٹی فکلی بھی یہ چیز پروون ہے اور یہ شردہ کے ساتھ ہم کو بکتامر مہستو ترکی سادھنا کرنی ہے یہ ہو گیا مان اور تون شب کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھ بن نا ہے ہم اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اچھ کم کوٹی کا کام کر کے اتنا دیان سے سب کچھ کر کے اپنے آپ کو اچھا یوک شکر پر لے جانا ہے بکتامر سترہ کا رچیان ہوا وسند تلی کا چند میں اور یہ سنسکرٹ کا سب سے اچھا چند مانا جاتا ہے جس کو مدو مادوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شاستر اکت باشا میں اس کو مادو سو یہاں پر یہ سات اور سات کا جو ایک سمت ہو گیا اس کی وجہ سے بکتامر مہاست ترہ ہم کو جلدی سے جلدی سمت باہو میں لے کے جاتا ہے آپ notice کرو گے جب بکتامر کا ایک بھی گاتھ بولوگے یا پورا بکتامر بھی جب گنیں گے آپ کو شانتی ہوگی کوئی کوئی لوگ مجھے پون کر کے بولتا ہے کہ ہم کو ایسا بہت اچھا وائیبریشن آیا آج ہی ایک بہن نے مجھے پون کر کے بولا کی جیسے بکتامر میں نے گھن شروع کیا میرے آنکھ میں سے اتنے آسو آ رہے تھے اور میں اگ گد گد ہو رہی تھی تو یہ سب ہے spiritual awakening تو یہ spiritual awakening بکتامر کے جب سے اتنا جلدی ہمیں کیوں مل رہا ہے منطرہ تو بہت سارے ہیں پھر بھی بکتامر کو اتنا زیادہ powerful مہ ستترہ اور برمہ سترہ کیوں بولا گیا ہے کیونکہ جو یہ لگو گرو کا کمبینیشن ہے سیون سیون کا وہ لے جاتا ہے سب سے جلدی شانت بھاؤ میں سمتہ بھاؤ میں سو اس طریقے سے یہاں پر بھاشا ہے بھکتامر کی گینیے بہت اچھا آپ کو فائدہ کار رکھوگا بھکتامر گینینا بھاشا کی سرالتا اور چند کی جو کوملتا ہے دیکھیں گے جس کے اندر بھکتامر کا پورا ہسٹری بھی لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلینیشن کروں گی اور یہ جو پی دی ایف ہے وہ بھی آپ کو لاسٹ میں مل جائے جی تو دو منٹ کے اندر یہاں پر ایک سکرین شیئر ہوگا جس کے جو بھکتی پردان ستوتر ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ منٹر شکتی میں جو لوگ بھی آستہ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ دیویس ستوتر ہے دوسرا چیز جیسے ہم نے بات کیا رچی آتا ہے شری مانت آچار ی شری اور باقی ہسٹری کے اندر وران اسی میں دن دیو شری کے یہاں ان کا جنم ہوا تھا اور انہوں نے بہت ساری سادنائیں کر کے چمت کار پیدیا وں کو پرابت کیا تھا پھر جب داران نگری میں راجہ بھوج راجی کر رہے تھے تو الگ الگ پندیت اپنی پندیت ائی دکھا رہے تھے تو وہاں پر میور اور بان نام کے دو بدوان پندیتوں نے اپنے چمت کاروں سے راجہ کو پرابت کیا تو وہی پر ان کے کشت روک کا سوریہ دیو نے ناش کیا پھر میور پندیت نے چندی کا دیوی کو پرسند کیا اور مار پندیت نے بھی اپنے ہاگ پر کٹ والی اور ستوتر کے بھو سے جسے تھے ویسے کر دیئے یہ سب دیکھ کے راجہ بہت پرسند ہوئے اور راجہ نے بولا کہ جائن درما کے اندر بھی ایسا کوئی پراباؤ ہو تو ہم کو دیکھنا ہے تب مانتون شوریش ورجی کو بلاوا بیجا گیا اور جائن درما کا چمت کار دکھانے کے لیے بتائے گا یہ پر ہمارے آچاری شری نے بولا کہ جائن درما ہے جائن درما کا سادو موکش پرابتی کی ہی اچھا رکھتا ہے جائن درما کا شعوک جائن درما کے شعوک ہر ایک جیو ہر ایک آتما جو جائن درما سے جڑا ہوا ہے اس کا انتیم لکش موکش پرابتی کرنی تو یہاں پر آچاری شری نے بولا کہ جائن درما کے سادو موکش پرابتی کی اچھا رکھتے ہیں پر اگر آپ کو بکتی شکتی دیکھنی ہے تو آپ میریوں سے مجھے باند دیجی اور ایک کال کوٹری میں رکھ دیجی اور جیسے ہی مانتون سوریشورجی نے دادا آدینات کا سمران کرتے ہوئے بکتی مر کے کافیہ کا ایک نیا اور بودھ کافیہ رچنا شروع کیا سوریشورجی ایک ایک شلوک بولتے گئے اور ایک ایک شلوک کی وجہ سے وہ جو بیری تھی وہ اپنے آپ کھلتی گئی اور اس طریقے سے دادا آدینات کا جین دھرما کا بہت زیادہ ہی پرباو شروع ہوا سانسکروت میں اس کو بولا جاتا ہے بکتا مر جو بکتا مر بکتا عمر بنا دیتا ہے اور اس کے الگ الگ پرمپراوں میں 44 گاتھ کا مطلب شلوک کا کافی مانا جاتا ہے 48 گاتھ کا بھی شلوک مانا اپنے اندر ہر ایک چکرہ کا بیج منطر لے کے بیٹھا ہوا ہے سو ما نا تا وہ ر ل یہ سب ہمارے الگ الگ بیج منطر ہیں کل ہم جب چکرہ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو زیادہ جانکاری ملے گا کی بیج منطر کیا ہوتا ہے بیج منطر پلس باشاو میں اس کا انوواد ہو چکا ہے اور منطر تھیرابی کے اندر بیزکلی اس کا اپیوگ ہر ایک جگہ پہ پورے ورلڈ میں ہم بول سکتے بھارت میں ہر ایک جگہ پہ ہو رہا ہے اور بس اسی کے ساتھ ہم نے جو بکتہ مر کا پورا سٹوری دیکھا اسی ہیلنگ یہ سکھیں گے اور دیرے دیرے آپ کو اس ساتھ میں آگے بڑھ دائیں اسی کے ساتھ میں ختم کرتے ہوں پرانام نکونج گرو جی اب ہمیں آپ سبھی کو ایک پراتنہ لکھا دا ہوں سبھی لوگ نوٹ پرن لے لیجیے آج سے آپ کو کبھی بھی کوئی بھی منطر کا جاب کرنا ہے تو چار سنکل بولنا ہے وہ چار سنکل اور ایک چھوٹی سی پراتنہ آپ سبھی لوگ روز اپنے جیون کے اندر لکھیں گے آج سے آپ سبھی کے جیون کے اندر آرہی ہے سب سے پہلا ہمارا سنکل ہے مجھے تیسرے بھو موکس کی پراتی ہو بھکٹی آمر مہا منطر کے جاب سے سامائی سے پرتی کم سے کوئی بھی کر رہے ہو تو سب سے پہلا ہمارا جو انتیم گول ہے انتیم جو لکھ سہے وہ موکس ہے سیکن نمبر میں بھکٹی آمر جاب پرارم کر رہے ہو سبو میں مندر میں بیٹھ رہے سامائی لے رہے ہو کوئی بھی چیز کر رہے ہو تب آپ کو دوسرا سنکل بولنا ہے کہ اس منطر کے پراب سے میں پورنا سوست بن رہا ہوں سوست دا جیون کی سب سے بڑی خوشی ہے سب سے بڑی اچھا ہے سب سے بڑی سنکل سکتی ہیں سیکن نمبر کے اندر سمرود ہر ویکتی کروڑ پتی بنے عرب پتی بنے بہت سارے لکشمی کا مالک بنے آپ بھی ایسے ہزاروں لوگوں کو سکھا سکھا سکھتے ہو میرے پتی دیو جو بھی ویکتی ویکتی روپ سے بزنس کر رہے آپ جو بننے والے ہو اس کو پہلے سے ویجولائیزیسن کیجئے ایسا ہی آپ سنکل بنائیے بہت سارے لوگ نیگیٹی سنکل بناتے اس کے لئے بہت سارے لوگ فریاد کر دیکھ میرا بیٹا کروڑی ہے میرا بہت گصہ کرتا ہے تو جو وائیوریسن بنیں گے گصہ بنیں تو آپ اپنے بیٹے کو سانت بنانا چاہتے ہو تو آپ کو روز بولنا ہے میرا بیٹا سانت ہے میرا بیٹا پریمار ہے میرا بیٹا سوست ہے اٹومیٹک آپ دیکھیں گے تو اس کا تورنت پراب آپ کے جیوان میں آپ کی ویکت لائف میں پتی پتنی کے سبندوں میں میرا پتی بہت سارے لوگ ڈپریسن میں جا چکے کہ کرونا کے بعد بزنیس چلے گا کہ نہیں چلے گا ہمارا پیسہ رکھا ہو چلے گا تو مند سے جو روگ سے زیادہ مانسک روگ جیسے کرونا ختم ہوگا اس کے بعد مانسک روگیوں کی سنخیہ بڑھ جائے کیونکہ آپ نے کے جاب کرنے سے پہلے بولنا ہے بھکتہ مر منتر کے پرابا سے میسان ہو رہا اور چھوٹی سی پرات سبھی لوگ لکھ کر آج کا ہم سماپن کریں گے آج کا جو آپ گیفٹ ہے پورا بھکتہ مر کے چمبال پورا جو پیڑی چار پیچ کا ہے آج آپ کل سبھے آپ پیج کو ہائی لگ کے بھیج دیں گے ایک چیز یہ ہو گئی سیکنڈ نمبر کل آپ سبھی کے لئے گورا ہم نے ینتر تیار کیا ہے تو آپ سبھی کے پریشت میں اور بھی جو کوئی بھی روک گئے ہیں وہ کل سبھے کل سام کو اسی ٹائم پہ ساڑھے نو بجے آپ کو جھوم میں آنا ہے اور جو بھی سو کے الٰوہ جتنے بھی لوگ ہیں فیس ایک ساستر کے اندر سندر نارا ہے کہ پڑے گا جن ساسن بڑے گا جن ساسن جتنا زیادہ جن ساسن کو سمجھو گے جانو گے پڑھو گے سوال پوچھو گے ایک ادھبود پریوار سب سے پہلا پریوار کے اندر آنند ہے پرتی سان آپ کے لئے خوش نمہ خوب سانتی سے لکھئے آنکھ بند کر کے دھیان کی جئے اور ساکھ سات پرمات مہ کی دیوی چیتنا دیوی ارجا کے سنان سے آپ پورن روپ سے سانت ہو رہے پویت رہے جیسے بھگوان کے ہاتھوں میں آپ ہو آپ کو نیر بکار عوستہ نیر در کی عوستہ کیونکہ بھگوان آپ کے ردائی کے اندر بھگوان آپ کے فیتر میں بھگوان آپ کے آج پاس میں ہے سری 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 سید سہارا میرا ہے اب اور سہارا کوئی نہیں اب اور سہارا کوئی نہیں آخ بن کرتے گنگنا یہ سید سیلہ کا دیان کیجئے ایک لاکھ یوجن کی لمبی سید سیلہ بھگوان تو آپ کی بھکتی کرتے ہوئے آپ کے وندن کرتے ہوئے ہم سبھی لوگ جلدی سے جلدی سیلہ کو پرابط کریں ملہ بھگوان سیلہ 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 اب اور سہارا کوئی نہیں جو آپ بول رہے ہو سن رہے ہو دوسرے کے لئے جو آپ کی مند کے اندر بھاؤنا ہے کرونا بھاؤنا ہے آپ کی سپیچ کے اندر جبجس میتھاس آ رہی ہے اتم آرگیہ ترنت مل رہا ہے جو جو بھی آرگیہ سیوی کے جو ایک دو دو دوہ کھا رہے ہیں دن میں ایک سو آٹھ بار بولیے اپا دیا سہارا میرا ہے اب اور سہارا کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے بالمونیوں کو جس کو بھی رونا آ رہا ہے جو لوگ کمجور ہو رہے ہیں جس کی دھانڑا کے حتابی صاحب حتابی گھر میں کام نہیں ہو رہا ہے چھوٹے سے پیر دکھنے میں رونے لگ جاتے ہیں کمر دکھنے میں رونے لگ جاتے ہیں یاد کیجئے کوئی چھوٹے سات سال کے سادو اسی سال کے سادو آج ہم پنکھے میں ایسی میں بیٹھے ہیں لیکن اتنی بھینکر گرمی کے اندر نیچ آنند عوستہ کے اندر وہ اپنی سادرہ میں مستہ ہیں آپ اس مہاویر کی سنتان ہو آپ کوئی کائر نہیں ہے ڈر پھوک نہیں ہے جب جب بھی ایسے آپ ڈیلے ہو جاؤ تب میرا کیا ہوگا آپ کا اچھا ہی ہونے والا ہے اچھا سمیہ آپ کا سرو ہو چکا ہے تو جب بھی کمجور پڑو آنکھ بند کر کے پالیتانہ کا جھان کرنا ہے وہاں کے پانچ سال سات سال دس سال کے بالمونی کو دیکھنا ہے بھائیو ارد مہار صاحب جی کو دیکھنا ہے کھانے کھاتے جب نمک زیادہ آجائے اور دباق پڑ جائے تو اسی کسان مہار صاحب جی کو یاد کرنا کہ کتنے گھروں کی گوچری ہوگی کچھی ہوگی پکی ہوگی نمک زیادہ ہوگا میٹھا زیادہ ہوگا مرچہ زیادہ ہوگا اور ہم اس عوستہ کو خالی سمجھ بھی لیں گے تو آپ کا سنسار شورن سنسار ہو جائے گا ہشمو کا سنسار ہو جائے گا ہر پل پرتی پل اُسسو بن جائے گا اور آخری میں بولیں گے جائی ندھرم سہارا میرا ہے جائی ندھرم سہارا میرا ہے اب اور سہارا کوئی نہیں اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگ آئے بہت بہت میں آپ سبھی کو پرنام کرتا ہوں آپ کے اندر بی راجمان بھگوان کو میں مجدن کرتا ہوں آپ نے مجھے سنا میری پوری ٹیم کو سنا اور بہت کل جبردست کو ٹکا ینترہ منترہ تنترہ سادنہ دیوی سادنہ کے ساتھ ہم جڑیں گے اب سیدھا فیس بک پہ جائیے آپ کا نام آپ کی سٹی کا نام لکھئے ویڈیو کو جم کر پانچ پانچ دست دست گروپوں میں شیئر کیجئے بل اور بھی آپ کا نکٹ کا ویکتی ہے جی آپ کو پراتھنا دل کو چھو گئی ہے تو جترے بھی لوگ آج جڑے پانچ پانچ دست دست لوگوں کو جوڑتے ہوئے ہم بھکتامر کا سنکھنات گھر گھر کے اندر گھٹ گھٹ کے اندر ویسٹو کے انو انو کے اندر پرمانو کے اندر راپت کرے یہی بارنا کے ساتھ میں اوپسرگا ہاگ شویمیاں تی شدین Draw hearing شدیندی ویestنور سفر سرم salad سر vive را am را am جائی جنیندر ویست Black جای جنین را نمشکا